اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مکتہ میں مسجدوں کی تائدات ہر روز بڑھتی جاری ہے مسجدوں میں نمازیوں میں بھی اضافہ کافی حد تک ہو چکا ہے دینی کاموں کو انجام دینے والی جماعتوں کی بھی سرگرمیاں پہلے سے بہتر ہے اگر معاز نہ کیا جائے تو پہلے کے مقابلے میں سب کچھ بہتر ہے مسجدیں بھی عالی شان ہیں پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ لوگ کونوں سے پانی کھینچ کر حضو کر مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے پر اب سب کچھ مسجدوں میں ہی ملتا رہتا ہے پہلے بازاروں کو بند کر کے لوگ مسجدوں میں داخل ہوتے تھے اب تو شاپنگ کامپلیکس میں ہی مسجدوں کا قیام عمل میں ہے ظاہر ہے مسجد کی آمدھنی بھی بڑھ گئی پر ان تمام کے ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان ظلیل اور خوار ہو رہا ہے سوال رہا اٹھتا ہے جب دینی جماعتوں میں کئی گناہ اضافہ ہو رہا ہے نمازی بھی بڑھ رہا ہے تاجد پڑھنے والے بھی ہیں مسلمان پیسے والے بھی ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ ہم ظلیل کیوں ہو رہے ہیں ویسے تو کئی ساری وجوات ہیں اگر دیکھا جائے تو معاشرہ اکثر برائیوں میں ہی ملوث ہے لہٰذا ایک وجہ جو نظر آ رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی جس کی وجہ سے یہ معاشرہ زلیل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ والدین کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو بھلے وہ بزرگ بھول جاتا ہو لیکن اللہ نہیں بھولتا زلت مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے جہاں بچوں کے لیے والدین پہلے تو منت مرادوں سے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے اور کیا کن کن جگہوں پہ اور کن کن دہلیزوں پر جا کر وہ اپنا ماتھا نہیں رگڑتے جب اللہ انہیں اولاد سے نوازتا ہے تو اس کی تربیت کی بجائے اندی محبت میں اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر اس کی تمام خوشت کو پورا کرنے کی کوشش والدین کرتے رہتے ہیں ہم نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دین کی دعوت تو دوسروں کو دیتے رہتے پر وہی شخص اپنے بڑے والدین کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا خود بیانات میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ کا درس دیتا ہے وہی اس پر عمل کرتا دکھائی نہیں دیتا وہ شخص جنت کے خوشبو نہیں سونگ سکتا جو ہم نے سنا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا جس کے والدین اس سے ناراض ہے ایک اور جگہ یہ سنا ہے کہ بترین ہے وہ شخص جس کے ماں باپ بچوں کے ڈر سے اپنی بات نہیں کہہ سکتے والدین کے تعلق سے بہت ساری باتیں دینی کتابوں میں لکھی گئی ہے پر دوسروں کو نصیت کرنے کے ہم آدھی ہو چکے ہیں دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہنا بہت آسان ہے پر خود اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے کسی بھی بات پر کوئی ایک حدیث سناتا ہے تو ہم اسے دو حدیثیں سنا کر اپنے علم ان کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں بیانوں کی تو مسلم معاشرے میں بار آ چکی ہے بینک سود سے شاید کوئی بچا ہوا ہوگا پر سود پر بیانات اکثر سننے میں ملتے رہتے ہیں امیر المومینین کیسے گھروں میں رہتے تھے اس پر بیان علیشان گھروں میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہر کوئی سنانے کا عادی ہے ماں باپ کے ساتھ جس طرح مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جس طرح سے سلوک کر رہا یقیناً اللہ اس سے ناراض ہے تب ہی تو ہمارے پاس سب کچھ رہنے کے باوجود زلط ہمارا مقدر بنتا جا رہا ہے مسلمانوں میں ابھی بڑے والدین کو بڑاپا گھر بھیجنے کا تصور نہیں ہے پر آج اکثر بڑے والدین پریشان ہے کیونکہ بہو بیٹے سے اتمنان بکش خدمات محصر نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ آئی کہ ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے خود بکے رہ کر بچوں کی پرورش کرنے والے والدین کو خود بہو بیٹا بھوکا رکھ دیتے ہیں کئی بڑے ماباپ کو بیمار ہونے پر دوائیاں نہیں دی جاتی جن والدین نے بچوں کو دنیا دکھائی آج وہی والدین بڑاپے میں رکاؤٹ لگنے لگتے ہیں حقیقت کہوں تو بڑاپا یقین ان امتحان بن کر آتا ہے شادی کے بعد اپنا خود کا بیٹا جس پر ماباپ کو کبھی فکر ہوا کرتا تھا بیگانی کی طرح برتاؤ کرنے لگتا ہے اکثر بہووں کو اپنی ساس کی ہدایتیں پسند نہیں آتی تو بیٹا ماباپ کے ساتھ گھر پرائیوں کی طرح معاملات کرنے لگتا ہے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر گویا بیوی کی بات حرف آخر کی طرح ماباپ کو ہی تانہ دینے لگتا ہے آج کے حالات کے لیے کئی وجوہات ذمہ دار ہے تو معاشرے میں مسلمانی کی زلط کے لیے والدین کی نافرمانی بھی ایک ہو سکتی ہے کیونکہ بڑے والدین کی آہیں کیا عرش الائی تک نہیں پہنچتی بھلے ہی مسلمانوں کے پاس دولت آگئی ہو پر جو تہذیب والدین کی فرما برداری کو لے کر دی گئی تھی آج کا نوجوان اسے بھولتا نظر آ رہا ہے اب شاید مسلم معاشرے میں بہت کم لوگ ہوں گے جو والدین کی فرما برداری کر رہے ہوں گے اپنے اولاد کے حق میں ہمیشہ والدین دعا ہو رہتے ہیں پر والدین کی نافرمانی کا حساب تو اللہ لیتا رہتا ہے جب قوم کا اکثر طبقہ یہ نافرمانی میں مبتلا ہو تو بتاؤ کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں کیوں نازل ہو سکتی ہے پھر بھلے ہم کتنے ہی دیندار بن کر آخرت کا بیان کیوں نہ کر دیں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ بھی